اسلام علیکم ناظرین میرا دین اسلام چینل بھائی آپ سے مسلمان بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید ناظرین بینہ کوئی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ مسلمان ہے میں سائکولوجی میں انٹریسٹ رکھتی ہو تو میں نے سائکولوجی میں کچھ ایسے ہی بلوگ وگرہ پڑھا تھا ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہم لوگ میں بچپن سے سکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لئے میوزک کے لئے یا ووئیس موڈیولیشن ایسے کچھ تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے ڈانس اور میوزک کیوں نہیں ہے بہن کا سوال ہے کہ وہ سائکولوجی کی سوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جیند جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا موڈلنگ کے تو اسلام میں ڈانسنگ اور موڈلنگ کیوں حرام ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں کہ there is genetic genes ہے لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے genes میں اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے غلط بھی وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے اس سے آپ athlete بن سکتے اس سے آپ اچھے کام کر سکتے اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے تو یہ ضروری نہیں کوئی skill آپ کے پاس ہے تو اس skill کا غلط استعمال کرے کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا ہاتھ کی صفائی سے بچھے کام بھی کر سکتے ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے انسان کی جان بجا سکتے اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس اس کا اچھا استعمال کرو جو آپ کا میند سوال تھا کہ اسلام میں dancing اور modeling کیوں حرام ہیں اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کریں ہم دیکھتے ہیں کہ western world جو western world کہتی ہے in the name of women's liberalization the western society in the name of women's liberalization actually they are degrading the women in the name of women's liberalization they are degrading her to a status of mysticism concubine society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑاوہ دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں وہ اصولاً کیا کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے in the name of art and culture art اور culture کے نام پہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ خواتین کو ذلیل کر رہے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں modeling 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 کیوں کرتے ہیں ایڈ کے لیے ایک بہت famous ایڈ ہے جو ایڈ ہے بی ایم ڈیو کا آپ نے سنا ہوں بی ایم ڈیو کے بارے میں جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسیڈیز کے level کی ہے مرسیڈیز کا status ہے بی ایم ڈیو کا بھی equal status ہے لیکن نوجوانوں کے لیے وہ fast گاڑی ہے اس کا pick up بہت fast ہے اس کے اندر ایک ایڈ میں ایک مشہور ایڈ مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے test drive her now who the girl of the car test drive her now مطلب اس کو گماؤں کس کو لڑکی کو کیا گاڑی کو تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہمارے خواتین ہمارے والدہ ہمارے بھین ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے میں پوچھتا ہوں گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے خواتین تھوڑی پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ موڈلنگ کے ذریعے یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے تو یہ ویسٹن کلچر in the name of women's liberation وہ کیا کر رہے وہ خواتین کو ظلیل کر رہے اسی لیے اسلام میں جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں ہم خواتین کی عزت کرتے اور ہجاب میں مانتے ہیں اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈکا ہونا چاہیے صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے اسی لیے یہ ڈانسنگ اور مانڈلنگ قرآن حدیث کے خلاف ہے اسی لیے اسلام میں خلاف ہے خوب دانسل کوشٹن اسلام علیکم mrs. Akir Naik and all people around here my name is Bhavna Nalao De I am a Hindu I have a question regarding music in the holy quran is it mentioned anywhere in the holy quran that listening to music I am not saying watching music but listening to music is haram and if it is so Mr. Bismillah Khan ek مشہور فنکار he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul so if you could please defend or have an argument about this that how is listening to music haram thank you very much بیش نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھائی کہ music haram ہے قرآن میں لکھائی اتیو اللہ اتیو رسول او بھی اللہ او بھی دو میسیج اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہیے قرآن میں ڈائریکٹ ہوس نہیں یہ کوئی صاف الفاظ سے کہ music haram ہے انڈائریکٹ ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف دف دف ہوتا ہے ون سائیڈ ڈرم دف allowed ہے اس کے علاوہ باقی musical instruments حرام ہیں یہ صاف طور پہ لکھا ہے ابھی آپ کا argument ہے بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ music is soothing for the soul میرا دوست کہتا ہے شراب بھی soothing for the soul شراب سے مجھے سکود ملتا ہے آپ کو سکود ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے تو music کیوں حرام قرار کیا ہے it intoxicates قرآن میں لکھا ہوا ہے chapter number 2 surah بقرا میں surah number 2 آیت number 219 شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے قرآن میں لکھتے اللہ تعالی کہ شراب میں فائدے بھی نقصان بھی لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو music سے there is music therapy quran میں ایک surah ہے poets قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے کیوں جب ہم شہر شاعری کرتے ہے اکثر اتنی شاعری کرتے ہے کہ شرکی طرف جاتے میں راجہ کی تاریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں کچھ لوگ نات پڑھتے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور بہت انفرمیٹ ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو خاص طور پر ڈاکٹر زکر نائے کی ویڈیو اینڈ تک ضرور پسند آئی ہوگی اپنے اینڈ تک ضرور دیکھ ہوگی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نورا فتح جو کہ رکھنے والے ہیں اگر تو وہ سچے مسلمان ہیں تو وہ سارے کے سارے اس کو بہت برا بلا کہتے ہیں کہ اس نے اتنا اچھا مذہب چھوڑ کر اسلام مذہب چھوڑ کر ڈانسنگ کا مذہب اختیار کیا لیکن اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ڈانسنگ کیسے سٹارٹ کی بچپن میں نے ساری کی ساری سٹوری ہمیں بتا دی لیکن اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے والدین کیونکہ ڈانس کو بہت ناپسند کرتے تھے اسی وجہ سے اس کو ان حرکتوں کی وجہ سے کئی دفعہ اپنی والدہ سے مار بھی پڑی تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر زکر نائک سے ایک ایسے میوزک یا پھر اور ایسے سکیلز جو کہ اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں لیکن ہم مسلمانوں میں وہ بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں اپنا کیریئر کیوں نہیں بنا سکتے تو ڈاکٹر زکر نائک جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ وہ ڈاکٹر دو ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر اس کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص پیدا ہوا ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی سکیل ہو یہ سارا کچھ آپ لوگ جیسے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور لوگوں کے آپریشن کرے تاکہ اس کے حاصل کی صفائی سے جیسے لوگوں کی جانے بچیں اور وہ اپنا ایک نام بنائے اچھے کام کرتے ہوئے اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر کسی شخص میں ڈانسنگ سکیل ہیں ہیں وہ بچپن سے ہی نہیں آتے بلکہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی سکیل ز ہیں وہ سارے اسلام کے مطابق حرام ہیں آپ کو ملے ملتے ہیں انگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ